جی اسلام علیکم کیسے ہیں دوستوں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج ایک بہت اہم ویڈیو ایک برڈز کی بیماری کے بارے میں ٹھیک ہے نا جو کہ اکثر پرندوں میں پائی جاتے ہیں کیونکہ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہی کالونی ہوتے ہیں وہی کیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے صفائی تو ہم کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں گندگی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے جعوی میں اور خالی جعوی میں ہی نہیں تقریباً یہ بجری میں اور لاب ورڈ میں دو تین مختلف قسم کے جو برڈز ہیں ان میں یہ پائی جاتی ہے اچھا اس سے بچنا کیسے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے اور اس میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی میڈیسن جو ہے جو بھی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس بیماری سے یہ دیکھیں یہ ہے جعوی فنگس ٹھیک ہے یہ بہت ہی محلک بیماری ہے ٹھیک ہے برڈز کو یہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اتنی خطرناک ہے یہ بریڈ اس کی بیماری کے وجہ سے بریڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے ایک قسم کا یہ مائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو سکیلی فیس مائٹ بھی کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ وائٹ وائٹ جو ہے نا یہ چونچ میں نہیں صرف یہ یہ اوپر ہیڈ پہ ٹھیک ہے اور یہ پنجوں میں بھی اس کے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے صرف اس کی وجہ ہے گندگی ایک گندگی اور ایک ویٹامین اے کی کمی ٹھیک ہے ویٹامین اے کی کمی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی سے پوری ہوگی ٹھیک ہے اور گندگی تو ظاہر ہے آپ صفائی کریں گے تو ہی جو ہے نا وہ دور ہو سکتی ہے اچھا یہ ایک سے دوسرے میں بڑی جلدی جو ہے نا یہ وائرس پھیلتا ہے ٹھیک ہے جاوا میں تو خاص کر بوجل دی ٹھیک ہے فنگس جو ایک بیماری ہے اس کی وجہ سے برڈز کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بریڈ نہیں کرتا دوسری بات یہ کہ اس کو سب سے پہلے تو آپ کو جیسی پتہ لگے ٹھیک ہے کہ جس برڈ میں یہ بیماری پھیل چکی ہے ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلے الگ کرنے یہ دیکھیں یہ یہ آپ کو اس کی نشانی دکھا رہوں ٹھیک ہے نا اس کو الگ کر دیں ٹھیک ہے بلکل چھوٹا کیج میں یا جس چیز میں بھی ہے سب سے پہلے اس کو الگ کر دیں کیونکہ یہ اکثر جو ہے نا گندگی نہ بھی ہونا تو یہ پھر بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی برڈ ہم کہاں سے پرچیز کرتے ہیں کوئی کہاں سے پرچیز کرتے ہیں تو جال وغیرہ پہ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا برڈز میں تو خاص کر یہ جاوا میں زیادہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ اس کے بارے میں بھی ہم بلکہ میں پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس بیماری سے لازمی لازمی بچنا ہے برنہ آپ کا برڈز جو ہے نہ وہ بریڈ کرے گا ٹھیک ہے اور نہ صحیح سے اس کی نشنومہ ہوگی تو آپ کی محنت جائے اور وہ اگر آپ کیر نہیں کریں گے تو وہ مر جائے گا ٹھیک ہے نا اچھے دوستوں اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں گے پیٹرولیم جیل ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے لینا ہے پیٹرولیم جیل یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اس کی پکچر دکھا رہا ہوں بیزلین پیٹرولیم جیل ٹھیک ہے اور ایک آپ کاٹن برڈ لے لیں ٹھیک ہے یہ پیٹرولیم جیل لازمی لازمی ہے ویسے ناریل کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے اچھا میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یا پیٹرولیم جیل لے لیں ٹھیک ہے یا ناریل کا تیل اور پولیفیکس ٹیوب جو ہے نا ناریل کے تیل میں پولیفیکس ٹیوب آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی اس کا جو ہے فنگس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو نا انشاءاللہ کر کے دکھاتا ہوں جی دوستوں یہ دیکھیں اب میں آپ کو نا پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کارٹن برڈ لے لیں آپ ٹھیک ہے ایرسٹیک ٹھیک ہے اب اس کو ابھے بھائی چھوڑ دے چھوڑ یہ یہ دیکھیں یہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے یا تو اس کو بھوک لگے چھوڑ دے بھائی کیا کر رہا ہے اچھا اب میں آپ کو نا دکھاتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم جیل لگانا کیسے ٹھیک ہے بلکل ایزی ایزی پیار پیار سے آپ نے لگانا ہے کوئی اس میں زور یہ دباؤ نہیں دینا ورنہ کبھی یہ وائٹ وائٹ سا جو ہوتا ہے فنگس یہ اتارنے کے چکر میں آپ بلڈ وغیرہ جو ہے اس کا وہ بھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پنجوں میں بھی ہو سکتا ہے پنجوں میں ہو تو پنجوں میں لگائیں ورنہ یہ زیادہ تر جو ہے یہ چونچ کے پاس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آرام سے ایسے لے لیں آپ اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سنا میں اپنے ہاتھ پر لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہی جو کارٹن برڈ ہے جو ایک دفعہ جو آپ نے لگا دی وہ دوبارہ آپ نے اس میں نہیں شامل کرنی ایسے الگ کر کے لگا لیں کسی چیز پر رکھ لیں یا ہاتھ پر لگا لیں تھوڑا سا پس ہلکا سا بلکل ٹھیک ہے اور ایسے لی ہے اس کا اور بلکل پیار پیار سے ٹویسٹ کرنا ہے ہلکا ہلکا سا ٹویسٹ کریں بھائی چھوڑ دے بھائی یہ تو کھانے کے چکر میں ہے اچھا بلکل پیار پیار سے یہ دیکھیں اس کو آرام سے پکڑیں زیادہ دباؤ بھی نہیں دینا ورنہ اس کا سانس رکھ سکتا ہے تو بلکل یہ دیکھیں آرام آرام سے اس کی جو سائیڈ ہے وائٹ وائٹ سے سائیڈ ہے جہاں پہ فنگس ہے بلکل پیار پیار سے ٹویسٹ کریں بلکل آرام سے کریں زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے بھی جو ہے نا کاؤٹن برڈ اس لیے استعمال کریں تاکہ کیونکہ یہ سوفٹ ہوتی ہے اس کو کسی بھی چیز سے سخت چیز سے نہ اس کو لگائیں آرام آرام سے اس کے نیچے یہ سائیڈ پہ چاہیے خیال کریں دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی آنکھ میں پیٹرولیم جل نہ لگے نہ جائے اور جو اس کی ناک ہے اس کے اندر نہیں جانا چاہیے ورنہ اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے بلکل پیار پیار سے اس کے نیچے کی سائیڈ پہ جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو مہاب لگائیں دوستوں امید ہے آپ کو یہ ٹرک سمجھ آئی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک تو گندگی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے اور دوسرا ہے ویٹامین اے کی کمی ٹھیک ہے نا ویٹامین اے جو ہے ویٹامین اے کی کمی کی وجہ سے یہ زیادہ تر بیماری جو ہے دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے کیا ہے ایک سیرپ ہے اس کا ٹھیک ہے وہ میں بھی آپ کو پکچر دکھاتا ہوں جی یہ ہے سیرپ ٹھیک ہے ویٹامین اے کی کمی یہ سیرپ انشاءاللہ دور کر دے گا اچھا ایک تو یہ سیرپ ایک تو یہ تھوڑا کاؤسلی ہے یہ شاید مشکل سے ملے تو دوسرا یہ ہے کہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے پیٹرولیم جیل والا تو وہ ٹریٹمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا دوسرا یہ سیرپ والا ہو گیا اچھا ایک اس کا اور حال ہے وہ ہے اس کے خوراک ٹھیک ہے نا ہنجھ خوراک سے بھی آپ اس کی جو ہے کمی پوری کر سکتے ہیں خوراک میں آپ گاجر لے لیں ٹھیک ہے اچھا ایسا کریں کہ آپ ویٹامین اے ہوتا ہے گاجر میں بھی دھنیا لے لیں ہرا دھنیا اس میں بھی ویٹامین اے ہوتا ہے اور انڈے ٹھیک ہے انڈے میں بھی ویٹامین اے شامل ہوتا ہے یہ تین چیزیں آپ نے لازمی لازمی ان کو کھلانی اس سے جو اس بیماری کی وجہ سے جو ویکنس ہوگی ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ کور ہوگی جلدی ٹھیک ہے اور آپ کا برڈ جو ہے وہ بریڈ کرے گا ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ کہ ناظرین سردیاں یا گرمیاں پانی لازمی چینج کریں ٹھیک ہے نا پانی لازمی چینج کریں پانی کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے بیماریوں سے بچتے ہیں نہانا جو ہے کیونکہ جاوہ وہ برڈ ہے کہ سردی گرمی نہاتا ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں تو گرمیوں میں تین سے چار دفع بھی آپ اس کا پانی چینج کر سکتے ہیں اور یہ نہاتا ہے تو دوستو ان چیزوں سے جو ہے نا جیسے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے آپ بھی سیکھیں اپنے برڈ کی کیر کریں بچائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ کے لئے اچھے سے اچھے ٹاپک ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو اگر آپ آگے شیئر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے تاکہ کسی اور کے برڈز بھی آپ کے